سر یہ چھوٹی سی میں لے کر آیا تھا لازمی نہیں کہ آپ بڑے شوک سے بڑے پیسوں سے بڑا شوک کیا جائے ٹھیک ہے میں خود مارا بندہ ٹھیک ہے میں سو نظر پر کی ماشاءاللہ لے کر آیا تھا یہ کہ اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ آئیسہ حصہ کر کے بندہ جارا کہنا کہ تیسری منظر پر بھی جانا ہوگی یک دم تو پہنچ نہیں جاتا انسان کہ میں ادھر پہنچوں پہلے فرس سیڈی چڑھو گے تو اوپر جاؤ گے نا تب یہ چھوٹی سی لائت ہے یہ دیکھ لیں باپ کے سامنے چھوٹے سے پیسوں سے چھوٹا شوک کیا میں نے اللہ نے بھرکت ڈال لی ہے ہر شوک ہو جاتا ہے انشاءاللہ اب میں تھوڑا سا ان کا سیٹ اپ بھی دکھاتا ہوں چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے بڑا اچھا اورگنائز کیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ دکھا دوں کہ ابھی بچے ہوئے نہیں ہیں جو کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بچے ہوئے نہیں ہیں اور ابھی سے انہوں نے جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں بچوں کے لئے پنجرہ بنا لیا ہے یہ دیکھیں کہ بچوں کو سیفٹی کے لئے انہوں نے پنجرہ بنا دیا ہے یہ توری ہے یہ بھی توری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چانوں کا چھلکہ چانوں کا چھلکہ ہے یہ جی دکان دیکھیں آپ اس کے بعد یہ آگیا ہے چوکر اچھا جی چوکر یہ آگیا ہے کھال بنوازہ ٹھیک ہے مکہ جسے مکہی کہتے ہیں مکہی ڈلیا ڈہی ٹھیک ہے جی بندہ ہے ڈہی تیک ہے یہ آتی ہے گھلی گھلی آگی ٹھیک ہے یہ ہے مکہی کھنکہ کنکا یہ چنے ہیں چنے ہیں وہ بھی چنے ہیں یہ بھی چنے ہیں اور نیچے کیا ہے یہ بھی گلی یہ ماشاءاللہ شہد ہے یہ شہد ہے اچھا یہ ہے گوڑ کا شکر گوڑ کا شکر اچھا دی اور جناب یہ یہ مسالہ ہے مسالہ یہ بھی مسالہ یہ ہے مسالہ آپ دیکھیں اس اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد ردنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹسلورز اور پیٹسلورز آج آپ کے پاس لیکھا ہے ایک بہت ہی زبردست قسم کا شوق اور بھائی ہمارے ریحان بھائی ہیں ماشاءاللہ اور انہوں نے یہ بچے لے کر آئے تھے چھوٹے سے ابھی ان سے ساری ڈیٹیل لیتے ہیں اور ڈیٹیل لینے سے پہلے آگے جانے سے پہلے جو کہ میں نہیں کہتا لیکن اب کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پسند آنے پہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ ویڈیو بناوں جس میں آپ کے لئے کوئی انفرومیشن بھی ہو ٹھیک ہے تو خالی صرف شوق نہ دکھا ہوں آپ کو کوئی انفرومیشن بھی لے کر دوں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ساری ڈیٹیل لے کر دیتے ہیں اور یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ بھی میں آپ کو بیچ میں بتا دوں گا کہ ہمارے ریحان بھائی ہیں اسلام علیکم ریحان بھائی کیا حال چاہ لیں شکر اچھا ریحان بھائی سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور میں آپ کا شکریہ کہ آپ آئے ہمارے پار سر بہت شکریہ اچھا میں بھائی کا شوق کی آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں یہ دیکھیں شرڈ دیکھیں آپ یہ شرڈ کے اوپر بھی انہوں نے پرنٹ کرائی ہوا ہے ماشاءاللہ ایک یہ دونوں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی انہوں نے جو ہے نا پرنٹ کرائی یہ تصویریں ایک کا نام زمزم ہے زمزم ٹھیک ہے اجوہ یہ زمزم اور اجوہ اور یہ ہیں جناب زمزم اور اجوہ یہ دیکھیں یہ دو پٹھے ہیں ماشاءاللہ ابھی تیرہ چودہ سال کی چودہ سال کی یہ چودہ مہینے کی سوری چودہ مہینے کی اور ماشاءاللہ یہ گبن بھی ہو چکی ہیں کراوس کروالی ہے ان کو ٹھیک ہے ابھی ریحان بھائی سے پوچھتا ہے ریحان بھائی سب سے پہلے تم جی یہ بتائیں شوق کیسے پیدا ہوا شوق میں پہلے پرندوں کا شوق کرتا تھا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ اس پہ پیسے ضائع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھکروں کا کیونے شوق کریں یہ میری ایک کزن تھی اس نے کہا تھا مجھے پھر وہ آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر آیا پھر میں نے بھکرے لینا شروع کی یہ صحیح ہے تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دلہ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس طرح کر کے شوق آگے سے آگے آگے سے آگے سے بڑھتا گیا اچھا پہلے میں چاہوں گا کہ یہ اپنی جو بیتل ہے اس کا نام کیا بتایا آپ نے زمزم تو پہلے زمزم کا تعرف کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ وائٹ آنکھ میں ہے اور بڑی پیاری چیز ہے خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ بڑی شرارتی سی ہے بڑی مشکل سے اس کو کھڑا کیا ہے یہ دیکھیں آہ جی ماشاءاللہ جی کان بھی اس کے دیکھیں اور خوبصورتی سنگ بھی اس کے دیکھیں چپٹے اور بادامی سنگ ہیں ٹھیک ہے اور ماتھا بھی امرے سری کی طرح ہے اور ماشاءاللہ اس کی آنکھ بھی دیکھیں وائٹ ہے اور نکوڑا بھی دیکھیں اس کا اور یہ ذرا تھوڑی سی شرارتی ہے کافی دیر سے ہم گفشب لگا رہے تو یہ کھڑی نہیں ہو رہی یہ کتنے مہینے کیلئی تھی یہ تقریباً پندرہ دن کیلئی تھی پندرہ دن کیلئی تھی چھوڑنے یہ شرارتی ہے یہ ایسے کابونی آئی گی اچھا پندرہ دن کیلئی تھی تو پندرہ دن کی یہ آپ نے رکھی ہے اور اب ماشاءاللہ یہ ہو گئی ہے تقریباً چودہ مہینے کی اور تین مہینے اس کو گبن بھی ہو گئے ہیں کنفرم ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دے دوں نیچے سے یہ دیکھیں ہوانہ بنانا شروع کر دیا یہاں سے اس نے ناف سے شروع کیا اچھا یہ دیکھیں یہ ناف سے شروع کیا اس نے اور ماشاءاللہ کافی اچھا اس کا ہوانہ بنے گا انشاءاللہ اور کیوں نہ بنیں کیونکہ جو بھائی جن نے اس کی خوراک رکھی ہے وہ ابھی انہوں نے پورا میڈیکل سٹور بھی بنایا ہوا ہے پوری ان کی دکان جہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے اجوہ اجوہ یہ شیرہ پرنٹ ہے یہ کہاں سے لی تھی آپ نے گجرہ والے سے لینج یہ گجرہ والے سے لی تھی اور ماشاءاللہ اس کی بھی وائٹ آنک میں شیرہ پرنٹ اور خوبصورت ہے اور اس کی بھی میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فیض بیوٹی آپ چیک کریں یہ دیکھیں اور یہ بھی جناب گبر ہے دو مینے کی یہ نکوڑ چیک کریں ساتھ اس کا اچھا جی ماشاءاللہ جی وائٹ آنک میں ہے نکوڑا بھی دیکھیں سنگ بھی دیکھیں اس کے کیسے ہیں چپٹے اور لمبے باریک سنگ ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت ہے صحر میں بھی اچھی ہے اور اس کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پیچھے سے یہ دیکھیں یہ بھی کتنے مینے کی گبر ہے اس نے اچھا یہ بنانا شروع کی ہے چل دی یہ دیکھیں یہ بنانا شروع کی یہ تھہلی اس نے بنانا شروع کر دی ہے اور یہ بھی ابھی دوندی ہوئی ہے اور وہ بھی ابھی دوندی دوند پہ ہوئی ہے اور دوند پہ ہوئی ہے اور ابھی ماشاءاللہ یہ تین تین مینے کی گبر آپ نے کرافز جلدی نہیں کروا لیا صرف بشوک تھا بچے بھی کہہ رہے تھے بابا بچے بچے چلے اچھا کیا ویسے بھی میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ایسا یعنی کہ��고 چھائٹ دانمے کھروانا چاہیے یا چھیں دانمے کروانا چاہیے ایسے کہ جب ٹکر از اپنے پورے کرنے ہیں انہا انہا جی تب ٹکر اس نے اپنی گروت کرنے ہی یہ ایسے ہی اور ایسے ہی ہوتا ہے حالاقے دو دانمیں انسان کو اسے کروانا چاہیےنہ بلکل ہے کیونکہ جور ہی آجتو سارے آپ کو کھل جاتے ہیں بلکل اور میرا بھی معنی یا ہی ہے بیسے تو بڑے استاد لوگ کہتے ہیں کہ جی چھے دان پہ ہو کے کروائیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے چھے دان پہ کاندل نکال کے کیا ان سے لنٹر اٹھوان ہے بھکریوں سے تو آپ اس کی جو پروڈیکشن ہے وہ لیں اور اللہ نے جو قدرتی نظام بنایا اس کو چیلنج نہ کریں جو قدرت نے بنایا جو حصول ہے اس کے مطابق چلیں تو ابھی ہم ہمارے ساتھ ایک دوست بھی آپ کے دوست میں بیٹھیں محسن بھائی اسلام علیکم محسن بھائی کیسے ہیں شکریہ لگا تھا اچھا آپ بھی کوئی شوق کرتے ہیں میرے پاس بھی کچھ رہا ہے وہ ریحان صاحب کو دیکھ کے مجھے بھی شوق ہوئے اچھا اچھا بچپن کے دوست ہیں صحیح ہے جیسے میں ان کا کہتے ہیں یہ شوق دیکھ تو میرا بھی شوق ہو اکمین بھی یہتنی کوئی جان رکھا چلیں جی بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اور آپ کا بھی انشاءاللہ زندگی رہی اور اگر آپ نے دعوت دی تو ہم ضرور آپ کا شوق بھی لکھائیں گے ٹھیک ہے اچھا ریحان بھائی اب میں آپ کی دکان دکھانا چاہ رہا ہوں چلیں جی آپ کو ان کی دکان دکھاتے ہیں یہ تو آپ کو دکھا دی ہے ان کا شوق اب میں تھوڑا سا ان کا سیٹ اپ بھی دکھاتا ہوں چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے بڑا اچھا اورگنائز کیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ دکھا دوں کہ ابھی بچے ہوئے نہیں ہیں جو کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بچے ہوئے نہیں ہیں اور ابھی سے انہوں نے جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں بچوں کے لیے پنجرہ بنا لیا ہے یہ دیکھیں کہ بچوں کو سیفٹی کے لیے انہوں نے پنجرہ بنا دیا ہے سردی گرمی دونوں کے لیے ہاتھ سے اور یہ وہاں سے ڈھک دیں گے مجھے ابھی سارا یہ بتا رہے تھے تو یہ ہوتی ہے شوق کی بات کہ آپ کو فکر ہو شوق ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور شوق کرتے ہیں تو شوق پھر پراپر طریقے سے کریں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ رہاں بھائی کی دکھان یہ دیکھیں جی توڑی ہے یہ بھی توڑی ہے یہ بھی توڑی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چانوں کا چھلکا چھلکا ہے یہ جی دکھان دیکھیں اس کے بعد یہ آگیا ہے چوکر اچھا جی چوکر یہ آگیا ہے خال بنوڑا ٹھیک ہے سوری ورن اچھا جی مکہ جسے مکہی کہتے ہیں مکہی تم ہی تھیک ہے مکہی کا دلیا ٹھیک ہے اس میں van ڈا وہ ہے یہ منٹو ساس اور مٹھے کیا ہے میں تم سے آپ نے کہا ہے یہ ہے اور ماشاءاللہ شہد یہ شہد ہے اچھا ہے 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 گوڑ کا شکر گوڑ کا شکر اچھا دی اور جناب یہ مسائلہ ہے مسائلہ یہ بھی مسائلہ ہی ہے مسائلہ آپ دیکھیں اس کے اندر کم از کم پندرہ سے بیس سیٹ میں نکس ہیں ہر ایک چیز صحیح ہے اس میں کیا کیا ملایا ہے اس کے اندر ہم نے کافی چیزیں جو انسی خاز میں کی ہیں وہ ملائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہو گیا ناردانہ سونف اجوائن گوڑ کلونجی جیرا ٹھیک ہے پی سی وید میٹھا سوڈا سوڈا کالا نمک چیٹا نمک چاہی ہے یعنی کہ جتنی خاز میں کی چیزیں ہیں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں بلکل جی میں آتے یہ ہی دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ شوق ہو تو ایسا ہو کہ آپ ہر چیز ہے اپنے جانا رینج کر کے رکھیں کہ آپ کو کسی چیز کی جانا باہر لے جانا نہ پڑے اب یہ دیکھیں گھر میں انہوں نے ماشاءاللہ پورا پنسار سٹور جتے ہیں نا وہ بنایا ہے چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گھر ہے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اورگنائز کیا ہے اور یہ پنجرہ آپ نے دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ پنجرہ ہے اور یہ دیکھیں اوپر جو ہے یہ ان کی تصویریں ہیں جو انہوں نے اب سے پہلے شوق کیے ہوئے تھے جس میں مندرہ ہے اور یہ اجوہ اور اس میں وہ بھی ہے جمزم بھی ہے اور اس سے پہلے جو شوق کیے تھے وہ بھی انہوں نے تصویر بنا کے ایک پوستر لگایا ہے اور یہ ہوتی ہے بات شوق کی اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس چیڑیوں کے ساتھ تھوڑا تھا لوسن ہلفا ہلفا ہے اچھا ہلفا ہلفا سارا اچھا جی یہ دیکھیں دیکھیں یہ ہوتی ہے نا ذمہ داری یہ دیکھیں یہ سارا لوسن دکھا ہو رہا ہے اچھا بلکل صاحب مٹی سے پاک یہ دیکھیں یہ زبردست یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی صاحب میں کروں کمال کر دیا آپ نے تو اور یہ سارے بھوری بھر کے رکھے ہیں یعنی کہ آپ کو روزانہ لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایک باری ساری چیزیں گھر پہ ارینج کر کے رکھیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو انہوں نے ان کا جگہ بنائی ہوئی ہے یہ کمرہ پورا ان کا انہوں نے بنایا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ بیسکلی انہوں نے قربانی دی ہے اپنی جو ان کی بارگنی ہوتی ہے باہر خیڑ رہتا ہے اس کو انہوں نے اوپر سے چھتا ہوا ہے ٹھیک ہے چھت کے نیچے انہوں نے یہ پھٹے لگائیں میں پھٹے لگا کے یہ دو پانی کی بلٹیاں بھی رکھی ہیں لہدا لہدا اور اوپر نظام ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ آپ اس میں لڑے بھی نہ کیونکہ دونوں کراس ہوئی ہیں ایک تین مہینے کی کراس ہے اور ایک جو ہے تقریباً دو ماں کی کراس ہے سارا سیٹ اپ میں نے خود تیار کیا ہے یہ بھی اس کی لکڑی کو مجھے دو دن لگے اس کو تیار کرنا ہے صحیح ہے یہ سارا کچھ ہانی کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے سب کچھ خود ہی تیار کیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا انہوں نے کور کیا ہے ٹھیک ہے شیڈ بنایا ہے اور یہ سردی گرمی دونوں کے لحاظ سے انہوں نے بڑا زبردست اور یہ دیکھیں لائٹ کے لیے بھی انہوں نے ساری جگار لگائی رہی ہے سارا فرنائل بھی لگایا ہے اور یہ پنکھا بھی لگایا ہے یہ دیکھیں جی پنکھا بھی لگایا ہے تو یعنی کہ آپ نے ہم نے شوق کو پورے طریقے سے منیج کیا ہے چلے جی اللہ تعالی آپ کے شوق کا سلامت رکھے اور دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے چوڑے بکرے دکھائے جائیں یا بہت جائے ہیوی ویڈ یا مہنگے ترین جانور دکھائے جائیں آپ کو شوق اگر رکھنا ہے نا تو آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں انہوں نے کوئی مہنگی کی بریڈ نہیں رکھی کوئی ایسا نہیں رکھا لیکن اپنا شوق کو انہوں نے زندہ رکھا ہے اور آپ اس طرح اپنے شوق کو رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ریحان بھائی نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ہر چیز کو اورگینایز بھی کیا ہوا ہے اور یہ اتھیے جانور سے محبت کی بات کھوڑ لی تک میں نے خود تیار کیا ہے سار اچھا یہ کھوڑ لی تک میں نے خود تیار کیا ہے اس کے اندر نمک بھی ماشاءاللہ نمک بھی رکھا ہے یہ دیکھیں یہ اچھا قائٹ نمک یا بلیک نمک کالا نمک اور قائٹ نمک دونوں رکھیں ہاں جی حاسمے کے لیے بھی ان کے لیے رہتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ شوق کرتے ہیں تو پھر پراپر طریقے سے یہی میں کہتا ہوں اگر آپ ٹائم دے سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں تو آپ شوق کریں ورنہ جانور رکھیں اپنے ساتھ بھی اور جانور کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سب کے رکھنے برکت دے سب کے لیے فائدہ مند ہو اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شوق ہو تو ایسا ہو اور اگر آپ اس طریقے سے آرگنائز کریں بے شک چھوٹی جگہ ہے لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہے ماشاءاللہ ریحان بھائی نے اور خوبصورت ہے اور امید کرتا ہوں اس سے بھی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کیونکہ مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے تو امید کرتا ہوں یہ بھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ریحان بھائی کے ساتھ ریحان بھائی آپ کی لوکیشن ویسے کیا ہے کوئی شوق کرنا چاہیے ساندھا جوائشہ روڈ کیسے سے بھی آگو چھنے بڑے ساندھے آکے جوائشہ روڈ جوائشہ روڈ جوائشہ روڈ بارہ نمبر گلی لے جی ایڈرس بھی بتا دیا اگر کوئی شوق کرنا چاہتا ہے لے جی ریحان بھائی کا ہم نمبر بھی آپ کو لے رہے دیں لے جی ریحان بھائی کے آپ نے شوق بھی دیکھ لیا اور آپ کی سارا نظام بھی دیکھ لیا اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ریحان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ اور ویورز کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے لائک نہیں کیا وہ لائک کرنے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ